نمسکار دوستوں کیا آپ کی ہی بسکس پلانٹ کی پتیاں بھی پیلی ہو رہی ہیں اگر پیلی ہو کر گر رہی ہیں تو یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا کارڈ ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے اسی ٹوپک پر ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی جرور سے کلک کر لیجے گا تو دوستو ہی بسکس یا کسی انے پلانٹ کی پتیوں کا پیلا ہونا اور ڈروپ ہونا اس کے پیچھے کئی ریجنس ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ پرموک ریجنس کو میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جس میں پہلا ہے جب پتیاں اپنی ایج کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو انتا پیلا ہونا سو بھاوک ہے وہ پیلی ہو کر گریں گے اسی آپ نہیں روک سکتے ہیں یہ بلکل نیچرل ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ پروسیس بھی بہت ضروری ہے جب پورانی پتیوں میں کلوروفیل بنانے کی چھمتہ ختم ہوتی جاتی ہے اور پھوڑی سنتیس پروسیس اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے تو پتیاں پیلی پڑ کر ڈروپ ہو جاتی ہیں اور یہ جمعیداری نئی پتیوں پر آ جاتی ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے پورے سال لگاتار چلتا رہتا ہے اور یہ کوئی سمسیہ نہیں ہے اس میں آپ کو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے اس میں آپ فرمے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چلتا ہی رہے گا اس کے علاوہ دوسرا ریجن ہوتا ہے دوستوں جب ہم اسے ریپورٹ کرتے ہیں تو پودھ ہی نئی میڈیا میں نئے پورٹ میں جلدی ایڈجیسٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لئے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور اس دوران بھی آپ کو نئی پتیوں کا پیلا ہو کر ڈروپ ہونے کی سمسیہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے بلکل کچھ دنوں کے بعد سے آپ کچھ میں نئے نئے سوٹس نکلتی دکھائی دیں گی اس کے علاوہ دوستوں تیسرا جو کارڑ ہوتا ہے جب پتیوں میں پیسٹس اور انسیکٹس کا اٹیک ہوتا ہے تب بھی پتیاں پیلی ہو کر ڈروپ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ پتیوں کے ٹیسو کو کھاتے رہتے ہیں اور تب کی کنڈیشن میں بھی پتیاں بھوجن بنانے کے لائک نہیں رہتے ہیں اس لئے وہ پیلی ہو کر ڈروپ ہو جاتی ہیں اور اس کا سولیسن یہی ہے جہاں پلکچھڑوں کو دھیان میں رکھ کر پیسٹس آئیڈز یا انسیکٹس آئیڈز کا سپری کریں اور اس کے علاوہ جو چونتھا کارڑ ہوتا ہے یہی چونتھا کارڑ ابھی مارچ میں پتیوں کے پیلے ہونے کا جمعہ دار ہے ابھی اس ٹائم ہو کیا رہا ہے سپرنگ سیجن اینڈنگ پر ہے اور سمر سیجن کی شروعات ہو رہی ہے اور اس وجہ سے جو ہے ٹیمپریچر لگاتار پلکچویٹ ہو رہا ہے لگاتار اوپر نیچے ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی پودھوں کو اس انسیکٹ ٹیمپریچر میں تالمل بیٹھانا مسکل ہو رہا ہے اور پودھیں اسٹریس میں جا رہے ہیں اس وجہ سے پتیاں پیلی ہو رہی ہیں اور اس میں بھی آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک ٹیمپریچر اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا یہ سمسیہ بھی لگاتار چلتی رہے گی لیکن جب ٹیمپریچر اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ سویم نوٹیس کریں گے یہ سمسیہ بھی اپنے آپ رک گئی ہے اگر آپ کے پودھوں میں پتیوں کے پیلے ہونے کے سمسیہ زیادہ ہی آ رہی ہیں تو آپ اس میں کوئی بھی انورگینک پھڑی لاجر وغیرہ نہ ڈالیں اور بے وجہ انسیکٹی سائٹس اور پیسٹی سائٹس کا بھی سپریے نہ کریں کیونکہ پودھیں جب اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ان سب کا اسپریے کرنے پر اسٹریس لیول اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دوستو یہ تھے مکھے چار ایسے ریجنز جسے پتیاں پیلی پڑھ کر ڈروپ ہو جاتی ہیں اور ان میں جو سب سے لاشٹ والا جو چونتھا ریجن تھا اسی وجہ سے ابھی کرنٹ ٹائم پر یعنی مارچ کے مہینے میں پتیاں پیلی ہو رہی ہیں اور اس کے لیے بس آپ کچھ دن ویٹ کیجئے یا سمسیہ اپنے آپ بند ہو جائے گی بس آپ پودھوں میں جرورت کے حساب سے وارٹرنگ کرتے رہے ہیں پانی کا ساور بھی کرتے رہے ہیں پتیوں کو نہلاتے رہے ہیں بس اتنا ہی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو اور ویڈیو یوچفل لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز کے لیے چینل کو تورن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور واشنگ